مووی کا سٹارٹ 1899 رشیا کی کیاپٹل سٹی سے ہوتا ہے جہاں سردیوں میں ریورز اور کھنالز کے فریز ہونے کی وجہ سے شہر کسی فیری لینڈ کی طرح لگ رہا ہوتا ہے 18 سال کا لڑکا ماتوی اور اس مووی کا ہیرو ایک غریب لڑکا ہے جو ایک فیمس بیکری کے لیے ڈیلیوری بوئی کا کام کرتا ہے ماتوی کے سب سے تیز ہونے کی وجہ سے اسے ایک ضروری ڈیلیوری 20 منٹس میں کرنے کا آرڈر ملتا ہے ماتوی اپنی سلور سکیٹس پہنے تیزی سے جاتا ہوا ٹائم پہ ڈیلیور کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ رستے میں اسے گارڈز روک لیتے ہیں کیونکہ منسٹر نکولائی وہاں سے گزرنے والا تھا اور گارڈز نے ساری روڈ بلوک کی ہوئی تھی سینز منسٹر نکولائی کے گھر پہ شفٹ ہوتے ہیں جہاں اس کی ڈاٹر ایلیسا ایک رچ کلاس میں رہنے والی لیڈی بننے کے لیے ٹریننگ لے رہی ہوتی ہے لنچ ٹیبل پہ وہ اپنے فادر اور سٹیپ مادر کو پھر سے ہائر ایڈوکیشن کی بات کر کے غصہ دلا دیتی ہے ایلیسا کو کیمسٹری اور سائنس میں ہائر ایڈوکیشن لینے کا بہت شوق ہوتا ہے پر اس ٹائم کے لوگ لڑکیوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں اس لئے ایلیسا کو بھی اور لڑکیوں کی طرح اپنے شوق اپنے فادر سے چھپا کے رکھنے پڑتے ہیں ماتوی کو ڈیلیوری لیٹ کرنے کی وجہ سے جوب سے نکال دیا جاتا ہے ایلیسا کی ایک سرونٹ پروشا اسے اس کا پڑھائی کا شوق پورا کرنے میں پوری ہیلپ کرتی ہے وہ سب سے چھپا کے اسے بکس لا کے دیتی ہے ماتوی کو مارکٹ میں ایک آدمی کی گھڑی گری ملتی ہے ماتوی اسے وہ دینے کے لیے تیزی سے سکیٹ کرتا پیچھے جاتا ہے جس پر وہ ماتوی سے امپریس ہو کے اسے شام ایک جگہ جوب کی سلسلے میں ملنے کیلئے بلاتا ہے ماتوی کے فادر رات کو سٹریٹ کے لیمپز آن کرنے کا کام کرتے ہیں ان کی حالت کچھ حراب ہوتی ہے پر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ علاج نہیں کر پا رہے ہوتے جب انہیں ماتوی کی جوب جانے کا پتا چلتا ہے تو وہ اسے حمد ہارنے کے بجائے اچھے کی امید کرنے کو کہتے ہیں ایلیسا کی سٹیپ مادر لنچ کے وقت اس کی زبان درازی سے پریشان اس کے فادر کو فوراں اس کی شادی کرنے کو کہہ دیتی ہیں پر ایلیسا کے کچھ اور ہی ارادے ہیں وہ ان سے چھپ کے کمرے میں فروگ پر ایکسپیرمنٹ کر رہی ہوتی ہے ماتوی اپنے فادر کے سونے پر اس آدمی سے ملنے چلا جاتا ہے وہاں پہنچ کے وہ ایک گروپ سے ملتا ہے جو سکیٹس پہن کے چوریاں کرتے ہیں اس گروپ کا لیڈر اور ماتوی کو وہاں بلانے والا ایلکزی ہے جو ماتوی کو ان کے ساتھ کام کرنے کی آفر دیتا ہے وہ ماتوی سے کہتا ہے کہ وہ سب کوئی غلط کام نہیں کر رہے وہ چوریاں صرف امیر لوگوں سے ہی کرتے ہیں جو غریبوں کا حق مارتے ہیں ماتوی جب انہیں بتاتا ہے کہ اس کی جوب منسٹر نکولائی کی وجہ سے گئی تھی تو وہ سب اسے لے کے نکولائی کے گھر گز جاتے ہیں ماتوی ٹیرس پہ چڑھ کے نکولائی کے گھر کا سٹیچو خراب کرنے جاتا ہے وہیں دوسری طرف ایلیسا پروشا کے اپنے لور ڈھوننے کے رچول میں انٹرسٹ لیتے ہوئے میرر کے آگے بیٹھ جاتی ہے اور اسے ماتوی نظر آ جاتا ہے پہلے تو وہ شوق میں آ جاتی ہے پھر حمد کرتے ہوئے ٹیرس پہ جاتی ہے وہاں جب وہ ماتوی کو دیکھتی ہے تو ڈر جاتی ہے اور لیمپ اس کی طرف پھیک واپس روم میں چلی جاتی ہے ماتوی کے بازو پہ آگ لگ جاتی ہے اور وہ نیچے سنو پہ چھلانگ لگا کے اسے بجھاتا ہے جس کے بعد وہ سب وہاں سے نکل جاتے ہیں ماتوی ان کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں سوچنے کا بول کے گھر واپس چلا جاتا ہے نکولائی کے ساتھ میٹنگ میں کیاپٹن پرنس ارکادی جو کہ گارڈ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے نکولائی کو ایمپریس کرنے کے لیے تاکہ وہ اس کی بیٹی ایلیسا سے شادی کر سکے روبری کو روکنے کا ایک آئیڈیا دیتا ہے کچھ ٹائم سے سکیٹ کرنے والے چوروں نے ان کے ناک میں دم کر کے رکھا تھا اور نکولائی انہیں روکنے کے لیے آئیڈیاز ڈون رہا تھا جو کہ پرنس ارکادی دے کے اسے ایمپریس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ماتوی اگلے دن الیکزی سے مل کے ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جس پر وہ لوگ فوراں اس کی ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں وہ اسے چوری کرنے کے اپنے سب تحریکھیں اور ٹریکس بتاتے ہیں اور بہت ٹریننگ کے بعد ماتوی سیکھ بھی جاتا ہے پرنس ارکادی اپنی مدر کو لے کے نکولائی کے گھر پارٹی پہ آتا ہے جہاں وہ انہیں ایلیسا سے ملواتا ہے وہاں ارکادی نکولائی سے ایلیسا کو اپنے نیو آئسکیٹنگ کلب کی اوپننگ پہ انوائٹ کرنے کی اجازت لیتا ہے ماتوی دیکھتا ہے کہ اس کے فادر کی حالت دن بہ دن خراب ہو رہی ہے جس پر وہ انہیں لے کے ہاسپٹل جاتا ہے ڈاکٹر ماتوی کو بتاتا ہے کہ اس کے فادر کی حالت بہت خراب ہے اور ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے یہاں کے ڈاکٹرز اب ان کا کوئی علاج بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر جرمنی کے کلینک میں ہی اس کے فادر کا علاج ہو تو ان کے بچنے کی کوئی امید ہے پر وہ کلینک بہت مہگا ہے اور ماتوی اسے افورڈ نہیں کر سکتا ماتوی پیسے جمع کرنے کے لیے اپنے گروپ کے ساتھ چوریاں شروع کر دیتا ہے وہ سب پورا دن چوریاں کرتے ہیں رات ہونے پر وہ سب ماتوی کو لے کے اپنے ہائیڈ آؤٹ پہ پہنچتے ہیں جو کہ ٹاؤن سے دور ایک شپ کے اندر ہے وہاں وہ سب پورے دن میں چوری کیا ہوا سامان آپس میں بات لیتے ہیں اسی میں انہیں ارکادی کے سکیٹنگ کلپ کی اوپننگ کی ٹو ٹکٹس بھی ملتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے وہ وہاں جا کے اچھے پیسے بنا سکتے ہیں کیونکہ وہاں سب امیر لوگ ہی آئے ہوں گے الیکزی ماتوی کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے جس کے لیے پہلے وہ ماتوی کا حلیہ بدلتے ہیں تاکہ وہ اپر کلاس میں رہنے والا لگے سکیٹنگ کلپ پہنچ کے ماتوی اور الیکزی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اتنی دیر میں ایلیسا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے ارکادی ایلیسا کو اپنے ساتھ سکیٹ کے لیے لے جاتا ہے جہاں وہ اسے اپنے دل کا حال بھی بتاتا ہے اس سے پہلے کہ ایلیسا اسے کچھ کہہ پاتی ارکادی کا آدمی آکے اسے کلپ میں ہو رہی چوریوں کے بارے میں بتاتا ہے کیونکہ اتنی لوگوں کا زامان غائب ہونے کی وجہ سے اب کلپ میں شور مچنا شروع ہو گیا تھا ارکادی کے جانے کے بعد ایلیسا سکیٹ کرتے کرتے ایم بیلنس ہو جاتی ہے تب ہی پیچھے سے اس کا اصل ہیرو یعنی ماتوی اسے آکے پکڑ لیتا ہے ایلیسا اسے فوراں پہچان لیتی ہے اور یہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ چیزیں اسی کی وجہ سے غائب ہو رہی ہیں ایلیسا ماتوی کو آفر کرتی ہے کہ اگر کل وہ اس کی بتائے ہوئی جگہ پہ پہنچ جائے گا تو وہ یہاں اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گی ماتوی مان جاتا ہے اور زیادہ مسئلہ ہونے سے پہلے الگزی کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے ماتوی اور الگزی وہاں سے اتنی زیادہ چیزیں چوری کر چکے ہوتے ہیں اس لیے وہ سب پارٹی کرنے جاتے ہیں جہاں ماتوی بھی شراب پی لیتا ہے اور نشے کی حالت میں ہی گھر پہنچتا ہے ماتوی کے فادر اسے اس حال میں دیکھ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس اتنا پیسہ دے کیے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اس پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور ماتوی غصے میں گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے سینز گارڈ ڈپارٹمنٹ پہ شفٹ ہوتے ہیں جہاں ارکادی گارڈز کو سکیٹس کے ساتھ ٹرین کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ سکیٹرز روبرز کا مقابلہ کر کے انہیں پکر سکیں نکولائے اس کی اس محنت کو دیکھ کے اور امپریس ہو جاتا ہے گاہ ہونے پر وہ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے آدھی پیمنٹ دے کے فوراں جرمنی کے کلینک بات کرنے کو کہتا ہے اس وعدے کے ساتھ کے باقی پیسے وہ جلد لے آئے گا ایلیسا بیمار ہونے کا بہانہ کر کے اپنی سرونٹ کو اپنی جگہ لٹا کے ماتوی سے ملنے چلی جاتی ہے وہاں پہنچ کے وہ ماتوی کو بتاتی ہے کہ اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ٹیسٹ ہے اور وہاں ماتوی کو اس کے ہزبن بننے کا نہ ٹک کرنا ہے کیونکہ اس ٹائم میں لڑکیوں کو آگے پڑھنے کے لیے اپنے ہزبن یا فادر کی اجازت کی ضرورت تھی ایلیسا ٹیسٹ تو بہت اچھے سے کلیر کر لیتی ہے پر ان دونوں کی جھوٹی شادی کا راز کھل جاتا ہے اور ایلیسا کو ایڈمیشن نہیں ملتا ہے ایلیسا ماتوی پہ بہت غصہ ہوتی ہے اور اسے اس کے غلط کاموں کا تانہ دیتی ہے جس کی وجہ سے ماتوی ایموشنل ہو کے اسے اپنی مجبوریاں بتاتا ہے ایلیسا کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ وہ تو ہمیشہ محلوں میں رہی ہے اس لیے وہ شرمندہ ہو کے ماتوی سے مافی مانگتی ہے ماتوی اسے رات سیکرٹ ڈیٹ پہ لے جانے کے لیے کہتا ہے پر ایلیسا کوئی بھی جواب دیے بغیر واپس چلی جاتی ہے ماتوی حالات سے مجبور غلط کام میں تو لگ گیا تھا پر ہر مجبور کی مدد بھی کر رہا تھا ایلیسا کی سٹیپ مادر اس کے فادر کو کرسمس کے گفت کے طور پر ایک کار دیتی ہے جو کہ اس وقت سٹی میں صرف دو لوگوں کے پاس تھی وہ دونوں اس پر رائٹ کے لیے جاتے ہیں جبکہ ایلیسا گھر ہی رہ جاتی ہے ماتوی آکے رات ایلیسا کو ڈیٹ پہ لے جاتا ہے دونوں بہت ہی اچھا ٹائم سپین کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ایلیسی اپنی گررفرنڈ مارگو کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے جو انہیں اپنے ساتھ کلب لے جاتا ہے وہاں ڈیوک ایلیسی سے بتمیزی کرتا ہے جس پر ماتوی اور ڈیوک کے بیچ لڑائی ہو جاتی ہے ایلیسی ایلیسا کی ریکویسٹ پہ ان دونوں کو روکتا ہے اور ماتوی ایلیسا کو لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے واپس گھر پہنچ کے ایلیسا ماتوی کو بتاتی ہے کہ اس کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو نظرانداز کرتے ہوئے کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے ماتوی ایلیسا سے اپنے پیار کا اظہار کر کے اسے کس کرتا ہے پر ایلیسا اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کو کہہ دیتی ہے ارکادی اپنی ٹیم کے ساتھ الگزی کے گروپ کو پکڑنے کا جال بچھا دیتا ہے جس کے بارے میں الگزی کو اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ سب کو واپس آنے کا بولتا ہے لیکن ڈیوک اپنے لالج کی وجہ سے پھنس جاتا ہے ڈیوک کے ساتھ لڑائی ہونے کے بعد بھی ماتوی اسے اکیلا چھوڑ کے نہیں جاتا ماتوی اپنے سکیٹ سے اس کی چین توڑ کے اپنے ساتھ بھگا لیتا ہے دونوں بہت ہی سٹائل سے گارٹ سے بچ نکلتے ہیں اور آگے جا کے الگ ہو جاتے ہیں وہاں ماتوی پہ ارکادی اٹیک کر دیتا ہے دونوں کے بیچ ایک بہت ہی کمال فائٹ ہوتی ہے پر ماتوی کے لیے اس سے بچنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے تب ہی الگزی ارکادی کے پاؤں پہ گولی مار دیتا ہے اور ماتوی کو بچا لے جاتا ہے ارکادی ایک بار پھر ایلیسا کے گھر پارٹی پہ جاتا ہے تو وہاں ایک نجومی سب کے سامنے کہتا ہے کہ ایلیسا اور ارکادی ایک دوسرے کے لیے بنی ہیں وہ ان دونوں کو ایک پلیٹ میں آگ لگانے کو کہتا ہے اور گیسٹ سے کہتا ہے کہ اگر اسے اس آگ سے کچھ نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے چنے گئے ہیں ایلیسا اس کی جھوٹ آگ کا راز کھول کے سب کو بتاتی ہے کہ یہ کیمسٹری ہے جس پر اس کے فادر گیسٹ کے سامنے شرمندہ اور اس سے غصہ ہو جاتے ہیں انہیں اس کی بکس کا بھی پتا چل جاتا ہے جس پر وہ اس کی سب بکس کو اس کے سامنے جلا دیتے ہیں ماتوی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ یہ جان کے بہت دکھی ہو جاتا ہے کہ اس نے ان کی قدر نہیں کی نہ ہی انہیں آخری بار دیکھ پایا وہیں دوسری طرف ایلیسا بھی اپنے خواب ٹوٹنے پر بہت دکھی ہوتی ہے ماتوی لیٹ ہی سہی پر اپنے فادر کی بات مان کے اچھا انسان بننے کا فیصلہ کرتا ہے اور الیکزی سے کہتا ہے کہ وہ کام چھوڑنا چاہتا ہے پر اس وقت الیکزی کو ماتوی کی باتوں سے زیادہ اپنے گروپ کے ایک آدمی کے غائب ہونے کی ٹینشن ہوتی ہے جو صبح گارڈز کے ساتھ فائٹ کے بعد سے غائب ہوتا ہے ایلیسا گھر سے اپنے فادر کی گاڑی لے کے بھاگ نکلتی ہے اور الیکزی کی گرل فرینڈ کی مدد سے ماتوی کے پاس پہنچتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اتنا پیسہ لے آئی ہے کہ وہ دونوں ایک نیو زندگی شروع کر سکتے ہیں ساتھ ماتوی کے فادر کا علاج بھی کروا سکتے ہیں پر ماتوی کے فادر کی ڈیت کا سن کے وہ اسے حوصلہ دینے کے لیے حق کر لیتی ہے دونوں رات وہیں رکنے کا فیصلہ کرتے ہیں جہاں ایلیسا بھی ماتوی سے اپنے پیار کا اظہار کر دیتی ہے اور دونوں ایک اچھا ٹائم سپینٹ کرتے ہیں پر وہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ٹائم بہت تھوڑا ہے الیکزی جس گروپ میمبر کے لیے پریشان تھا وہ ارکادی کے قبضے میں تھا اور اپنی جان بچانے کے لیے اسے ان کی شپ تک لے آیا تھا ارکادی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ کے ان لوگوں کے سرنڈر نہ کرنے پر شپ کو آگ لگا دیتا ہے الیکزی ایلیسا کو آگے بڑھ کے ان کی مدد کرنے کو کہتا ہے پر ماتوی اسے صاف انکار کر کے ایلیسا کو وہاں سے نکلنے کے لیے لے جاتا ہے الیکزی اپنے دوستوں کو سرنڈر کرنے کا بول کے خود ایلیسا کے پیچھے جاتا ہے اور ماتوی کو زخمی کر کے ایلیسا کو ہوسٹیج بنا لیتا ہے الیکزی ارکادی کو ایلیسا کے نام پہ بلیک میل کر کے اپنے ٹیم کو چھڑوا کے بھگا دیتا ہے جس کے بعد وہ ایلیسا کو روپ کی مدد سے ارکادی کی طرف بھیجتا ہے روپ آگ لگنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے ایلیسا گرنے ہی والی ہوتی ہے کہ اچانک ماتوی روپ کو پکڑ کے اپنی ہیروین کو بچا لیتا ہے ایلیسا کے ارکادی کے پاس پہنچتے ہی وہ سب کو واپس پکڑ لیتا ہے الیکزی یہ سب دیکھ بہت ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے باخیوں کو تو نہیں بچا پاتا لیکن ماتوی کو وہاں سے بھگا کے خود اس کی جگہ گولی کھا کے مر جاتا ہے یہ بہت ہی ایموشنل سین ہوتا ہے ماتوی کی بھی فریزنگ وارٹر میں چھلانگ لگانے کی وجہ سے بری حالت ہو جاتی ہے ایلیسا کا صدمے سے برا حال ہوتا ہے اور اسی حال میں ارکادی اسے گھر واپس لے آتا ہے جہاں اس کے فادر کو اسے کچھ کہنے سے منا کر دیتا ہے ماتوی کو بہت بری حالت میں ہسپٹل پہنچایا جاتا ہے جہاں اس کا علاج شروع ہوتا ہے ارکادی ایلیسا کے لیے شادی کا پروپوزل بیجتا ہے جسے ایلیسا کا فادر فوراں ایکسپ کر لیتا ہے یہاں ایلیسا کی شادی کی خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں اور وہاں ماتوی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے پر اب بات کچھ ایسی ہے کہ اگر ہیروین مشکل میں ہو تو ہیرو اسے بچانے کے لیے موت سے بھی لڑکے واپس آ سکتا ہے اور ماتوی ایسا ہی کچھ کرتے ہوئے ہوش میں آ جاتا ہے جس کے بعد وہ ایلیسا کی انگیجمنٹ پارٹی میں سرونٹ بن کے گھوچ جاتا ہے اور ایلیسا سے ملکے اسے پیریس کی ٹکٹس دکھاتے ہوئے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے دونوں سب کی نظروں سے بچ کے وہاں سے بھاگ تو نکلتے ہیں پر ایک ٹکٹ وہیں گر جاتی ہے جو ارکادی کو مل جاتی ہے اور وہ پھر ان کی ہیپی اینڈنگ کو خراب کرنے ان کے پیچھے سٹیشن پہنچ جاتا ہے سٹیشن پہنچ کے ایک ہی ٹکٹ ہونے کی وجہ سے ماتوی ایلیسا کو ٹرین پر چڑھا دیتا ہے اور خود ارکادی سے فائٹ کرنے چلا جاتا ہے ماتوی اس کے زخمی ہونے کا فائدہ اٹھا کے اسے ہراتے ہوئے ٹکٹ تو لے لیتا ہے پر ٹرین چلی جاتی ہے ماتوی تیزی سے بھاگتے ہوئے ٹرین پہ بھی چڑھ جاتا ہے لیکن ارکادی سے پھر سے ان کا ملنا برداشت نہیں ہوتا اور وہ ماتوی کو گولی مار دیتا ہے ایسا لگتا تو ہے کہ ایلیسا نے ماتوی کو ایک بار پھر کھو دیا پر دونوں کی قسمت اور پیار بہت سٹرانگ ہونے کی وجہ سے ماتوی ایک بار پھر بچ جاتا ہے کیونکہ گولی اسے نہیں اس کے کوٹ کے اندر پڑے سلور سکیٹس کو لگتی ہے ماتوی اور ایلیسا پیارس پہنچ کے ایک نیو لائف شروع کر دیتے ہیں ایلیسا ایک بہت ماہر کیمسٹری ٹیچر بن جاتی ہے جو دیکھتے ہوئے اس کے فادر کا دل بگھل جاتا ہے اور وہ اپنے ٹاؤن میں لڑکیوں کی ایجوکیشن سے رسٹرکشنز ہٹا دیتا ہے لاست سینز میں ہم ماتوی اور ایلیسا کو اپنے بیٹے کے ساتھ ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزارتے دیکھتے ہیں وہی مووی کی ہیپی اینڈنگ بھی ہو جاتی ہے